اگر بارہ ماچ 2022 مہر ہو گیا ہے ڈیرو نائن ڈبل پھن ڈیرو فائی فی ہے دیکھیں میں آپ کو سافر سے ڈیواز سمجھا دیتا ہوں پوروش میں جس دیش میں بھی جنتہ اپنے ہیتوں کے لیے وہاں کی موجودہ سرکار کے خلاف آباج اٹھائی گئی میں ان کے پوری مدد کروں گا ہر پرکار سے کر ہوا اور اگر وہاں کی آرمی یا وہاں کی پولیس نے جنتہ کے اوپر کسی بھی پرکار سے کوئی بھی حملہ کیا تو اس کا جواب دینا ہم جانتے ہیں یہ ہے جی ایس آر سیکیورٹیز کے پاس آج سے ایک نیا کام سیریا کے اندر اسات نے بھلے وہاں کی جنتہ کو آپ ریبلز بولو کچھ بھی کرو اگر سیریا میں اسات وہاں پہ یہ سوچتا ہے کہ وہ جیویگ ہتھیار ہوگا استعمال کر کے اپنی سطح بنائے رکھے گا تو میں آپ کو اس بات کے لئے برسل لاتا ہوں سیریا کی سرکار کو کہ آپ کا اند نسجد ہے اور ماریں گے ہم آپ کو اسی طریقے سے جس پرکار سے ایک پرجاتہ اندر کی طریقہ ہوتا ہے جنتہ اپنے ہیتوں میں کبھی بھی ہنسا نہیں کرتی ہے پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ ہتھیار بردی اور اپنی ہنساتمنگ نیتی سے جنتہ کا نرسنگار کر سکتے ہیں تو یہاں آپ کی گلت فہمی ہے بھارت میں بھی بھارت میں بہت سے کمپنی آتی ہیں اپنی ٹیکنولوجیس کو لے کر کے اور ان ٹیکنولوجیس کو لانے کے لیے وہے لوگ کچھ سندھیاں کرتی ہیں ان سندھیوں کے تحت ہی جو ہے بھارت کا پیسہ دوسرے دیشوں میں بھی چلتا ہے انہی سندھیوں کے تحت وہاں پہ جا کے بھارتیے بھی رہتے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں یعنی بھارت سرکار میں کسی کو یایسا لگتا ہے کہ وہ میرے کو اول جلول باتیں یا میری ہاٹ لائن ہیک کر کے کچھ بھی بتا کر کے اس سنکٹ سے اوبر سکتے ہیں تو یہ ان کی گلت فہمی ہے کیونکہ بھارت سرکار کا ارث فلحال موڈی سرکار ہے کیونکہ جب بھی بھارت میں چناؤ ہوتا ہے تب ہی نئی سرکار آتی ہے اب بات آتی ہے بھارت میں ویپکشی پکش کی تو میں تو آج ساف ساف کیا دیا ویپکش بھارت میں جنتہ کی آواز کو سرکار تک لے کے آتا ہے اور بھارت میں یدی موجودہ سرکار یہ سوچتی ہے کہ ویپکش سکتی ہی نے یا ویپکش دن ہی نے تو یہ ان کی مرکتہ ہوگی بھارت میں ننید تامدر داس موڈی جزن ستہ میں آیا وہ ایسا سوچنے لگا کہ وہ اس دیش میں سب سے آرہ بلشا لی ہے اور اس نے بھارت کے اندر کچھ ایسے سسٹموں کو لانے کوشش گری جس سے بھارت میں اراجکتہ کا ماحول بنتا گیا بھارت میں صورت سے کبھی بھی ایسے ہی لوگوں کی آواز کو پولیس والے یا اور دوسرے طریقے سے ہمیشہ سمینٹین کیا گیا ہے چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے جوئیش ہوں پر اس بار بھارت کے اندر جوئیشوں نے اپردرب مچایا ہوا ہے یہ جوئیش ہاں جی کیوں کیوں کی موڈی خود ایک جوئیش ہے اب میں آپ کو ایک بات اور سمجھاتا ہوں بھارت کے اندر اسرائیل کا برچس سوچنا اپنا یا اس کی غلط فیمی ہے اب جوئیشوں کو پتہ لگ گیا ہوگا اسرائیل کے ساتھ ہم نے کیا کیا وہاں پہ موجود اسرائیلی ڈیفنس فورس کو ہم چتاب نہیں دیتے ہیں کہ ہم کسی بھی سمیں آپ کی ائر فورس پوری طرح ختم کر دیں گے میں ہتیش مانڈل جے سار سیکیورٹیز کا چیف اسی سمیں جے سار سیکیورٹیز کو آدیس دیتا ہوں کہ آپ بینہ دیر کریں بینہ رکھیں اسرائیلی ائر فورس کو ختم کر دیجئے یا دی بھارت میں اسرائیل کو یہ لگتا ہے کیونکہ اسرائیل نے ایک بات کیا دی اسے کہتا ہے چھوٹا مو بڑی بات نہیں نہیں چھوٹا سا دیس بہت بڑی بات میرے سے کہیں گے بھارت ارے بھائیہ میں ایک سو پچاسی دیشوں پہ کبجہ رکھتا ہوں میری بات چھوڑو میں تو ان کا وہ حال کرنے والا ہوں طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم جن سادھارہ نہیں یا عام جنتہ کو ہانی نہیں پہنچنے دیتے ہیں جی ہاں اسی بات کے لئے ہم وچن بد ہیں اسی لئے آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ شاید کچھ ایسی ہیپننگز نہیں ہو رہی ہیں بلکل صحیح ہے اب یہاں ایک بات اور سامنے آنے والی ہے کہ اسرائیل نے جو ہے نا بھارت میں مجھے ایک دھمکی دے دی اور وہ جانتے کیا کہ نرینر دامدر دا سے ایک جویش اور پارشی ہے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا ہے اچھا جی ہاتھ ہم نے دوست جودے چپلوں سے مارا رہے ہیں وہی اور مارا رہے ہیں راؤنڈ ٹو وارنی شاٹ ٹو اسرائیل مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ہیومن رائٹس کمیشن کو ساف سیدھے اکشروما سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اب ایسا کر کے اسرائیل کی گورنمنٹ نے اپنے دیش کی جنتہ کے پرپی میرے مند سے مانوہ عدکار کی کسی بھی کوشش کو نکارنے کے لئے بادھے کر دیا ہے اب میں اسرائیل کے معاملے میں کسی بھی پرکار کے مانوہ عدکاروں کو نہیں مانو ہوا مانوہ عدکاروں کو بھارت میں بتا ہے موڈی نے ایک گیم کھیلا یوواؤں اور ایسا جیتی نویسی کے ساتھ ملکے کس پرکار سے یوواؤں کو آتنک واد کے راستے پر دھکیلا جا سکتا ہے اس کے لئے بڑا آسان ہوتا ہے یا دی کوئی یواؤں اپنے اجول وحیشے کو دیکھتے ہوئے راجنیتی یا انہے کسی بھی پکار کے پاپولیرزم ایکٹ میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ لوگ پرشاشن کا استعمال کر کے اس کی سپلائی لین روکتے ہیں پھر اس کے گھر پریوار پر حملہ کرواتے ہیں اگر شادی شدہ ہے تو اس کی پتنی کے ساتھ وحیبیچار ہو سکتا ہے اس بات سے کنٹیت ہو کر کے پریشان ہو کر کے وحیبیتی ہتھیار اٹھا لیتا ہے یا وہ آتنگواد کا راستہ اپناتا ہے جی ہاں یہ سو نیو جت ساجی سے سو نیو جت ساجی سے میں اس بات کو بھارت سرکار میں موجود پولیس والوں کی سنگیان میں لانا چاہتا ہوں جی ہاں اور یہی کارے پولیس والے بھی کر رہے تھے بس اس کا اس پیسہ مت دو اس کو اس کی سیلریز مت دو اس کی بیلٹس مت دو اس کو اور اس کے گھر پریوار کو پرطاڑت کرو یہ اپنے آپ مرڈر کرے گا کیونکہ ریس لوگیں تپردھان مندری بنتا ہے اچھا جی تاکہ وہے وقتی ہمیشہ سے پولیس والے کو سنتا رہے ہیں اب تک چولیس سال کی عمر میں بھارت سرکار میں آئی پی سی کے تحت میرے اوپر کوئی بھی ہتھیا کا آروپ نہیں ہے میں نے اپنے ہاتھ سے ایک بھی مانوشہ کی ہتھیں نہیں کریے میں اپنی اس ویڈیو کے معرفت اس ویڈیو کے مادھیم سے ہیومن رائٹس کمیشن کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں میں ٹویٹ بھی کر دوں گا کہ بھارت سرکار میں میرے ساتھ جتنے بھی طرح کے ایکٹ کیے گئے ہیں وہے صرف اور صرف مجھے آتنگواد کے راستے پہ دھکیلنے کے لئے کیے گئے ہیں اس میں ڈلی پولیس کے کئی عدی کاری شامل ہیں جس کی سوچنا میں نے انٹالیجنس بیرو آف انڈیا کو دے دیئے جبکہ میں بھارت میں رچ راستی چکر جیسے دیویہ اسثان کو کو ہولڈ کرتا ہوں تیرنگے میں میرا رینگ بھارت کے نیشنل فلیگ میں میرا رینگ چکر کا ہے اور چاہ سے چکر ہوتا ہے یہ ہندی بھاشا میں ہے کیونکہ بھارت سناتن دھرم ہے اور یہاں پہ بھارت سرکار میں لگوگ سبھی ڈپارٹمنٹ اور ویبھاگوں کے لوگوں میں ہندی میں لکھا گیا ہے اس کے دیویہ اکشر میرے سریر پہ پرنٹڈ ہیں علمائٹی دوارہ مجھے آتنگواد کے اور گنڈے موالی اور اس طرح کے آپرادک راستوں پہ دھکیلے کی پوری کوشش کی خود اس میں سدرشن شرما کا بیٹا ویسوڑی شرما بھی سامل تھا اپنے ایک بیان میں ویسوڑی شرما نے جس دن مجھے یہ کہا تھا کہ میں نے لاکھ کوشش کر لی تو دو نمبر کے دھندے میں کیوں نہیں دھرتا میں نے اسی دن ویسوڑی شرما کا ساتھ چھوڑ دیا تھا کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کے کبھی پر شراب پی لینا یا گانجا پی لینا کسی بھی بیکتی کی آپرادک چھوی کو نہیں درساتا ہے میرے گھر کے آس پاس کچھ اس پرکار کی حرکت کرنا پڑوسیوں دوارا تاکہ میں لڑائی جھگڑا کروں اور میرے نام سے کوئی فائر ریسٹریٹ ہو سکے یہ کارے سویم میرے بڑے بھائی مکیش نے بھی حرکت کری تاکہ میرا پولٹیکل اور میرا جی ہاں آفیشل کریئر جی ہاں دے رہا ہے دے رہا تو تمہارا باپ بھی جان مجھ کے میری وائف کے ساتھ گھر کے اندر ہی مکیش بدتمی جی کر رہا ہے میرے پریوار کے ساتھ میرے بچوں کو سمن گالی گلوچ کر رہی ہے گندی گندی خود میرے کو بیپ کو بڑا کر کے کہہ گے تھا بیار لے کے جاتی ہے تاکہ میرے دو مہینے نوکری خراب ہو اور مکان بنانے کے پیسے کو رکھ لیتی ہے دیفنیٹلی وہ میری ماں نہیں ہے آج میں بولتا ہوں روک کے دکھاؤ تم بچپن سے لے کے اب تک مجھے صرف اور صرف میری پڑھائی روکی گئی مجھے پرتاڑت کیا گیا کیونکہ موڈی خود دور کے رشتے میں سمن جس نے مجھے پالا ہے اس کا رشتے دار لگتا ہے لکڑا کا رہنے والا یہ بتاتے ہیں ایسا چھد مروپ سے سمیتی رانی خود جہاں میں جہن صاحب کے وہاں بچپن میں رہتا تھا وہاں پہ سویم کئی بھارت کے بڑے مہان لوگ آئے ہوئے ہیں جہانی جہل سنگھ تک وہاں اٹوال کے وہاں پہ آتا تھا ان لوگوں نے جس طرح کی حرکت کری ہے سمیتی رانی خود اروڑا خاندان کی جہاں جہن کی لونڈیا میتا جہن کی سادھی ایک اروڑا سہی ہوئی تھی بروج ان کے گھر میں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی تھی یہ جھوٹ بولتی ہے سمیتی رانی مجھے میری سپلائز اور میری باتوں کے لیے سفوگیٹ کر کے میرے کو کنٹیت کر کے تاکہ میں آتنگواد کا راستہ اپنا لوں پورے وش تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ اتنے بیانہ کو لوبش بلاتکار اس پرکار سے پرتاریت کیا جاتا سکول کالج میں کہ وہ مجبورن اپراد کا راستہ اپنا لیتے ہیں دیش کی سرکاروں دوارہ جنتہ کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے کہ مجبوراں ان کو روڈ پہ آنا پڑتا ہے پردرشن کے لیے پاکستان میں فضل رحمان کا آجادی مارچ کو میرا سپورٹ کیا جانا غلط نہیں ہے نہ غلط تھا نہ غلط کبھی ہوگا عمران خان کی نیتی پاکستان کے پرتی دمنکاری والی ہے مریم نواز شریف اور نواز شریف نام کے لیے پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کی جنتہ کی پیروی کرنا چاہتے ہیں پر وہ اس لائق نہیں ہیں خود مریم نواز شریف نے فضل رحمان کو مارنے کے آرڈر دیے پاکستان کی جنتہ کا استعمال صرف اور صرف پاکستان کے سیاستدان وہاں پہ ووٹ کے لیے کرتے ہیں وہاں پہ آتے ہیں چناوی رہ لیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد نکل کے کوئی لندن کوئی امریکہ رہتا ہے ایونکہ ٹرم سے ملنے کے پانے مریم نواز شریف خود آٹھ مہینے سے زیادہ جو ہے امریکہ رہ کے آئیے رہام خان جیسی عورت پاکستان کے اندر عمران خان کے ساتھ بستر گرم کر کے شادی کرنے کے بعد ڈھونگ رچتی ہے جب آئی ایس آئی نے اس کو ڈھا کر کے کوٹنا شروع گیا رہا تھا وہ ہماری ٹیم اس کو چھڑا کے لے گئے گئی بکواس کرتی ہے وہ اپنے جیون میں آگے بڑھنے کے لیے تیرے کوئی اتنی اقل نیتی رہام خان کہ وہ آلڈی شادی شدہ ہے کیوں کری شادی آج جب میں اس کو گلت راستے سے ہٹھانے کی کوزیز کر رہا ہوں آپ جانتی ہیں رہام خان آپ کی وجہ سے پورے پاکستان کی جنتہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سرے میں نے ایڈگراف اور ریزر بٹالین نام کا کوئی بندہ نہیں گوشایا ہے میں حضرت آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا انٹیلیجنس میں کہ پاکستان کے اندر سرے آم چاکو باجی کتلے آم بم بلاسٹ یہاں تک کی عمران خان اپنے دشمنوں کو مارنے کے لیے وہاں کی نیزی کا استعمال کر رہا ہے یہی کام سیم بھارت میں نریندر دامدر داس موڈی نے پولیس اور میلٹری کا یوز کر کے کیا بھارت کے اندر رنویر کے اوپر جی ہاں بھارت میں بھارتیہ سینہ کے ایک سکھ رنویر کے اوپر حملہ صرف اور صرف موڈی نے اس وجہ سے کروایا تھا کیونکہ موڈی نہیں چاہتا تھا کہ رنویر جیسا دیش بھکت ملٹری جنرل بنے کیونکہ نام سے ہی رنویر کا مطلب یدھ چھیتر میں ویرتا دکھانے والا ہوتا ہے ایم ام نروانہ ایک جوئش نام ہے پاکستان کے سرے پاکستان کے اندر سرے عام سعودی عرب کی طرح لڑکیاں اٹھا کر کے امران خان اپنے حرم میں رکھتا ہے چالیس لڑکیاں خود فضل رحمان کے لوگوں نے امران خان کی کیپٹیوٹی سے چھڑائی تھی مریم نواز شریف جا کر کے سعودی میں سعودی کے پرنسوں کے وہاں پہ بولی لگوانے کے لیے امران خان بھیجتا ہے رابی پیرزدہ کی بولی پاکستان میں پانسو کروڑ کی لگی تھی اور یہ وہی رابی پیرزدہ ہے جس نے اس بولی کے لیے ہاں کری تھی مریم نواز شریف خود دھائی کروڑ پہ پڑھے مانگے تھے اس نے پر مریم نواز شریف یہ نہیں جانتی تھی کہ ڈھائی کروڑ پہ پڑھے اس نے جس سے مانگے ہیں جی ہاں وہ وقتی میں ہی ہوں رہنے کے لیے جس کے ساتھ اب کہا جائے گی یہ مریم نواز شریف جواب دے نواز شریف کیا یہ ہے پاکستان کے سیاستدانوں کی حقیقت اپنی بیٹی کو راجنیتک رشتوں کی بساط سمجھنے والا عمران خان پاکستان کا پردان منتری جی ہاں یہ وہی عمران خان ہے جس نے اپنی بیٹی مین کا کا رشتہ مجھ سے کرانے کے لیے یہ کہا تھا کہ یہ ہے ایک راجنیتک رشتہ ہے کیا اس پرکار سے پورے وش میں سمات چلے گا کیا ایسے دیش کے راجنیتک رشتہ ہے پردان منتری کو ہم کہہ گئتا ہے عجت کی نیجر سے دیکھیں اپنے رنگ روپ کا گمان کرنے والی سعودی میں اپنے لیے بستر کرم کرنے کے لیے پرنس ڈھونڈتی ہے دھائی کروڑ پر پیڑے مانگنے والی یہ وہ مریم نواز شریف ہے تب میں نے اس کو اس کا ریٹ بتایا تھا دس ہزار پر رات سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے اور راوی پیرزدہ کے لیے کہا تھا بیس ہزار پر میں ہوتل میں چلنے والی لڑکی میرے سے کیا بات کرے گی یہ وہی چودتی ہے جی ہاں جس کو آئی ایس آئی ایس کی دیوی بنانے کا بہانے بھارت میں لائے گیا تھا اور بعد میں اس کو نریند موڈی کی بیوی بنانے کے لیے رکھا گیا تھا اور راوی پیرزدہ اس کو بہت اچھے سے جانتی تھی پروسٹیسیوشن کا سب سے گنڈا نیٹورک چلانے والے یہ وہ راج نیتا ہے اسے کہتا ہے دہویپار چلانے والے نیتا ہیں یہ خود عمران خان سعودی عرب کو ٹماتر مولی بیچنے کے بہانے کی بات کرتا تھا ٹماتر کا ریٹ اگر دو کروڑ روپے ہے تو بیس روپے کلو مانا جائے گا عورت کلو کے حساب سے بکتی ہے تو میں گندگی سے نکال لے گی بات کر رہا ہوں اور کیونکہ خود ماریہم نواز شریف راوی پیرزدہ رہام کان یہ وہ گندگیاں ہیں ان کے دماغ میں گندگی بھری پڑی ہے اور ان کے ساتھ چونے والے حرام کے پلے ان کا بھی دماغ میں گندگیاں ہیں پاکستان گندگی ہے اگر فضل ریمان وہاں پہ آجادی مار چلا رہا ہے تو میں ہنڈرڈ پرسنٹ سپورٹ کروں گا کیا رہاں کان کو ہٹی چوز کے پھیک دی میں نے انسانیت کا نانت نانتہ تیری زندگی بچانے کے لیے تم سب کی آجادی خریدی ہے ہاں خریدی ہے کیوں کیونکہ تم خود اپنے گھر کے اندر روتی تھی بولتی کیوں نہیں اور آج مجھے گا لی دیتی ہے میرے لوگوں نے اپنی جندگیاں گواہی ہیں تمہیں بچانے کے لیے پاکستان کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہ وہی مریم نواز شریف ہے اور یہ وہی راوی پیر جدا ہے جو مسلمانوں کی بے گم بنا دیتی ہیں ہم ہندو ہیں ہندو سراتن دھرمی ریال اورنج سوچ مہائی تمہاری جیسی ابراہمک کلچر سے نہیں پیدا ہوئے تم اب رہم ہو تو بھرم نہیں ہو تم کعبہ کو حرم بولتے ہیں حرم کعبہ کو حرم بولتے ہیں حرم جانتو حرم کا مطلب کیا ہوتا ہے بچہ پیارہ کرنے کی جگہ ہے جہاں سعودی کے سلطان ایک اپنی پسندیدہ عورت کو لے کے جاتے ہیں اور سعودی کا پرنس کو پیارہ کرتے ہیں محمد بن سلمان تو ایسے پیدا ہوا ہے تو حرم کی پیدایس ہے جہاں ساتھ جنموں کا نہیں ساتھ سیکنڈ کا رشتہ ہوتا ہے رنڈیوں کا اڈہ ہے کعبہ میں نہیں بولتا یہ تم کچھ سچ جانتے ہو اے دم تو اسے شیئر کر کے دکھاؤ سچ بول بول کعبہ میں کیا ہوتا ہے جہاں پہلے ایک سمیں مورتیوں کی پوچھا ہوتی تھی ان مورتیوں کو توڑ کے حرم بنایا گیا حرم جی ہاں یہ وہی کعبہ ہے مکہ مدینہ والا کعبہ بلیک کلر کا باکس چودائی کے لئے کمرہ چیئے نا بات کر لے نا کسی سعودی سے یہ اصلیت ہے مریم یاد آیا وہ دن جہاں دن تُو کعبہ میں گئی تھی بول گئی تھی یا نہیں گئی تھی عرم میں آج گالی دیتی ہے میرے کو وہ دن بھول گئی مریم جب پاکستانی پولیس نے اٹھا کے تجھے دونہ ہاتھ اوپر باندھ کر کے دنڈوں سے مارا تھا تب تو بڑا دو رو کر بتا رہی تھی یہ سارا قصہ بول گئی میں وہ ہی ہتیس ہوں جس کے ایک اشارے پہ نا اس کی ٹیم نے سر ایام پاکستانی پولیس گائب کر دی تھی اور تجھے نکال لے گئے کتنی بار تیر کو نکالا ہم نے تیرے باپ تیرا باپ کیا بولتا ہے کیڈنی کا پیشنٹ علاج میں نے کیا کیا بولتا ہے کون ہی تیس ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اس کو ہمارے کو بچائے یہ جواب ہے جب بچ لے کیوں ایت اللہ برکاتو کعبہ پہن یہ کپڑا پہن کے کیا آپ نیا آسک ڈھونڈ رہی ہے پچھلے والے پسند نہیں آئے تیر کو ایت اللہ برکاتو ہاں میڈام ریام کیا آپ کپتان ہے تیرا نیا سوہر ڈھونڈ رہی ہے میں بھی تو سنوں میں نے مانگ لیا تھا کامرہ ایک دنے کابہ کا میں نے چودائی کلے میرے کو بھی دے دیا کامرہ کتنا پیسہ ہے پوچھو پوچھتا سوہی ہاں بھئی ایت اللہ برکاتو تیرے باپ کا بینک ویلنس نہیں بھرا ابھی تک ہاں بھئی میں ابھی تک پوچھوں میرے کو بھی دا پتا چلے میرے لئے اُلجل اُل بکے جا رہی ہے ہاں بھئی ہم نے نکال لی وہ چالیس لڑکیاں فضل رحمان کا آ جادی مارچ نا ٹھیک ہے نا ہاتھ لگا کے دیکھ تو کٹ دوں گا بیٹا پاکستانی پولیس کو بیچ روڑ تُو جانتا نہیں میرے کو ابھی سمجھ مہائی ایک دن بھی اگر فضل رحمان نے یاد کر لیا نا میرے کو ٹھیک ہے پھر دکھاؤں گا تجھے ایس پی جی کہتا ہے کسے ہیں نروانہ جانتا باجوہ آج بھی موت نکلتا ہے باجوہ کا میرے نام سے خوب بولے جاریے خوب بولے جاریے تو کچھ بھی بول اگر فضل رحمان کا ایک بندہ بھی گھائل ہوا نا یا پکڑا گیا تُو جانتی نہیں ہے میرے کو مریم نواز ابھی پھر سمجھ مہائی دیکھ لے پھر سمجھ رہی ہے پھورا اسلامیک ورلڈ جو ہے نا ہاں کار کر اٹھے گا بڑھا دوں گا ان کو میں کہتا ہے کروڑ پتی اور عرب پتی سمجھ مہائی پھورا ساؤدی بچھا دوں گا پھورا ساؤدی سالت بہت نہیں کیا حرام کی پیدایس وہاں جا کے نماز پڑھے کس لئے چودائی کا کمرہ بہن کے لنڈوں وہ کس لئے نماز پڑھ رہے ہو اللہ یہاں دھرتی کا نیچے نہیں اللہ وہاں اوپر اوپر اس میں سات ستاروں سے بھی پہر رہتا ہے وہ تمہارے جیسے گانڈوں کے بیچ میں آکے کیا کرے گا چودائی کا کمرہ ہے جس کے وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں تم چاروں طرف سے اب سمجھے تم اور کس لئے یوز ہوتا چیک کر لے حرم نہیں بولتے اسے کعبائے حرم کیا ہوتا ہے میں تو زیادہ پڑھا نہیں نا تو بتا دے سعودی گیجٹ والا بتا دے کعبائے حرم کیا ہوتا ہے کعبائے حرم کیا ہوتا ہے حرم کسے کہتے ہیں اور جا کرنایک جی سوا کہتے ہیں بھارت مجھے ہی نہیں آرہا تھا ڈیویٹ کرنے میں یہ کی تو پڑھا لکھا بندہ آج بیٹ بیٹ کافر جا کرنایک جا کی رہے بھاونا جیسی پربو مورت دکھی تین تیسی اچھا بھاونا دکھا رہے ہو اچھا وہ پھر گھر سے بھاونا بولا تب وہ میاں سے جائے گی بھاونا ہے اور جا کرنایک جی کعبائے حرم کسے کہتے ہیں کیا حرم کیا ہوتا سر جہا ننگی عورتیں ہوتی ہے نیوستر مہلائیں اچھا ایسے بولنا نیوڈ ویمین حرم کسے کہتے ہیں جہاں ایک ہی king ہوتا ہے سعودی والے کا حرم ہے وہ بڑے 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 صاحب آج یہ بولنا پڑے گا مجھے کیا برج خلیفہ میں کمرے کم پڑ گئے تمہارے لئے بھے ایک کاب آئے حرم کیا ہوتا ہے بھے چلیں اٹھا نیا پھر جا کے گندگی میں گر جائے ہم ہندو ہیں ہندو 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 مراج ایک بنا دیا پر مسلمان پر مسلم مراج ایک نہیں بنے گا کیوں آج جا 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 نا ایک ایک تو دیان آیا کہ یہ جا کر نا کاب آئے حرم کسے کہتے ہیں حرم کسے کہتے ہیں حرم مرحم سنیں مرحم مر تم ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں پیغم کمرہ بڑی بنا ہو مر پہلے نا بلی دیتے تھے نا تو خدیجہ جا رہی تھی ڈیشنگ سی محمد پتہ کہ اسے دیکھ کر میں نے اس کا مسئلہ کچھ نہیں ہے میں نے تیر سے نکال کرنا چاہتا ہے تو کیری ہاں اس کا کیری میری تو میرا آلڈی جو ہے نکال ہو چکا ہے میں نے کہا تو کر لے اس سے نکال ہو چکا ہے میں نے کہا دیکھ لے کچھ نہیں ہاں ہمارے تو روچ پڑے ہوتے تھا وہاں پہ روچ لات گھسند سب چلتی دے لات دے گھسند واپس آکر کہ وہیں پیٹھ مانا بیڑی چلایا تو تم نے انوینٹ کری ہے بیڑی کہہ رہا ہے یار یہ اتنی جبردست ہے خدیجہ کو دیکھ کے کہہ رہا سوچ رہا ہوں کہ نیا دھرمی شروع کا تو ھو کیا کرنے کے ازاد ہے کہہ رسول جہاں کچھ نہیں ہے یہ اعلان کرنا پڑے گا میں نے کہا تو یہ تنا بڑا بزنس شروع کرنے والے میں نے کہا رو جا پھر جو ہے نیا 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 حساب کتاب بنانا شروع کریں پیسے کا حساب کتاب کیا سویرے پہلے یہ بات کر لے کراہ کمرہ کون دے ہوئے کراہ پہ میں نے بات کرے بڑھے کے باہر سے یہ کراہ جمعہ 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 آتی ہے یہی پہ آتی ہے جمعہ نہیں تو یہ بیڑھے کے لڑے بوزڑی کے سعودی عرب والے ماں کے لڑے چوٹی ہے بہن کے لنڈو اتنا مار ہوں نے بوزڑی والا تم سب کو کہہ رہا ہوں ورلڈ بینک کا پیسہ دے دینا چپ چاپ ہاں 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 میں کہا چل یار میں تو چلوں کہہ رہا کمرہ تو دلوا دے میں نے کہا چلا ہاں 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 ہے ہاں ہاں مثل دیکھ لے چار پائی وار پائی سب تھی ہاں تو اوپری چڑھنے کے سو دے میں اور محمد دونوں کامی دن رہے ہیں وہاں پہ تو کیا ہو گیا باد میں جو ہے نا محمد جو ہے محمد کو جو ہے نا کسی نے کہا دیا ہے تو یار تھوڑا سا نا پڑھائی وڑھائی لکھائی کرتے ہیں وہ گفہ میں گز گیا آپ دیکھو بالی بھی گفہ میں رہتا تھا ڈنسیڈنٹس ہیں کعبہ والوں نے پتہ گیا میں تو آ گیا یہاں انڈیا محمد گیا گفہ میں بیٹ کا پوجہ پاڑ کر رہا کعبہ والوں نے کہا پتہ رکھ دیا ماشدہ وہیں سکھا دیا محمد میرے میری کیا گلتی ہے میری کیا گلتی ہے میری کیا گیا محمد gیا محمد 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 موس造ق محمد موس whack یہ Lion